سابق دی جی آئی ایس آئی اور بعد میں ریلوے کے منسٹر بھی رہے یہ لیفٹینہ جنرل جوید شرف قاضی صاحب ان کا نام جو ہے وہ انٹیئر منسٹری نے ای سی ایل پہ ڈال دیا ہے تو میں بھی آمر صاحب سے پوچھ رہا تھا مجھ سے زیادہ تجربہ جنرلزم کے اس سے پہلے میرا کھلے کبھی کسی کی دی جی آئی ایس آئی کا نام جو ہے ای سی ایل پہ نہیں آیا اور مجھے یہ میں نے نیب سے بھی کنفرم کیا ہے انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا رمضان شیخ صاحب ہیں ریل پام کے سی ای ایو صاحب ہیں جو سب سے ویسے بڑے اگر مجھ سے پوچھے ہیں جو میں نے پوری ڈیل سٹڈی کی ہے بریک بھی کی تھی اور کچھ اور بھی ڈاکومنٹس میں نے دیکھے ہیں اگر یہ پورا سکینڈل بنا ہے اور جتنی ڈلٹی اس میں کام کیے گئے ہیں اس میں شیخ صاحب کا بڑا رول ہے وہ ممار پر ڈاکومنٹس بھی ہیں چیزیں بھی ہیں تو شیخ صاحب نے وہی ٹیپیکل بزنس مین سٹائل کہ جتنی ڈلٹ مار کر سکتے ہو اپنے مہدوں پر مکر جاؤ اپنی اگزیکیوشن مات کرو جو ڈیلز آپ سے ہوئی تھیں ان کو میٹ مات کرو ٹیپیکل پاکستانی بزنس مین سٹائل ہے ایک دفعہ کاغذ نبال زیڈیمن سٹائل شیخ رمضان ہے وہی ہے نا اپنی دھرتی ماں کو کھاؤ وہی ہے نا اور یہ بیرون ملک جا کے فرارت تو کر نہیں سکتے یہ امریکہ یوروپ یا لندن میں تو کر نہیں سکتے وہاں کا جو افسار ہے وہ اتنا قرابٹنی ہے جو ہمارے والا ہے سارے ہتھیار انٹیلیجنس ان کی تمام ساری اس پاکستان کے لئے جتنے سانف دسائل ہیں نا ماشاءاللہ واپس آتے ہیں اپنے ہی ملک کو لوٹتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو مصروف جن کا میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب کا رمضان شیخ کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے کیسے یہاں پہ بیٹھ کے ڈیل میں انہوں نے گھپلے کیے مال بنائے انہوں نے بہت سارے اپنی جو ان کے ان کی چیزیں تھی جو کرنی تھی انہوں کنٹریکٹ میں پوری نہیں کی وہ ڈیٹیل آپ کو بتاتے رہے گا آنے والے دل میں بہت کچھ ہمارے پاس میم چیز میں نے آمیر صاحب سے پوچھا اس سے پہلے کبھی ہوا ہے کوئی ڈی جی آئی ہے صحیح پاکستان کا جو اس کا نام ڈالا گیا اور ایسن اقبال صاحب نے مجھے نیو والوں سے کنفرم ہوا ہے ہم نے بھیج آئے اگلے دن ہی انہوں نے جناب جنرل قاضی صاحب کا اور یہ رمضان شیخ اور ایک خالد نکی صاحب ہیں ان تین کے نام فوراں انہوں نے ڈال دیئے باقیوں کو نام نہیں ڈالے اپنی کیا انہوں نے عساق ڈار کا نہیں ڈالا نواز شریف کا نہیں ڈالا ان کے بچوں کا نہیں ڈالا مریم کا نہیں ڈالا یایسن اقبال نے وہاں نہیں ڈالا لیکن ان کو مل رہا تھا کہ ایک نیب ہمیں کہہ رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس ایس صاحب اکار ہیں اس میں تو ان کو کٹ پہ ہیں